سترہ اٹھارہ کے بیچ میں بہت بڑا چیلنج تھا ایک پاکستگرن کے طرف سے کافی یہاں شیلنگ ہوئی تھی بارڈر ایریاز میں ایل سی کے اوپر اور انٹرنیشنل بارڈر پہ اور کافی اس میں نقصان بھی ہوا تھا ہمارا لوگوں کا بھی نقصان ہوا تھا اور بڑا ایک ہم نے چیلنج سکسیسولی اس کو ہینڈل کیا اور اس وقت جو ہے وہ کیندر سرکار کی طرف سے ٹیمز آئی تھی یہاں پہ اور انہوں نے جب انہوں نے سب ہی ایریاز کو وزٹ کیا وہاں پہ کس قسم کی آگومنٹیشن چاہیی تھی بنکرز بنانے کا وہ سارا ایک پروسس شروع ہوا تھا اسی پروسس کا ایک حصہ یہ تھا کہ سرکار کی طرف سے ان کا ایک مت تھا کیونکہ بارڈر کے لوگ ہیں ان کو ایک سپیشل چیلنج ہے بارڈر میں رہنے کا بکوز یہ فرسٹ لائن اف ڈیفنس کی طرح ایکٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک اپرچنیٹی دی جائے جسے کی یہ بارڈر پولیس فورس میں سیکیورٹی فورسز میں آئیں اور وہاں پہ ایک اچھا رول پلے کر سکیں کیونکہ کئی سالوں سے جو ہے یہ ایزے ہمارے پرہری کا کام بھی کرتے ہیں اس کے بعد دو بٹیلین سینکشن ہوئی تھی یہ بات ہے ارسٹ وال جمہوین کشمیر سٹیٹ کے ٹائم کی اور مارچ انیس میں اس کی ایڈوٹیزمنٹ ہوئی اور اس کے بعد میں ہم نے اس کا سٹارٹ کیا پروسس بیچ میں جب یوٹی بن گئی تو اس کے بعد میں جو ہے حالات تھوڑے بدل گئے تو اور بیچ میں کوویڈ آ گیا اور اس کے بعد میں ہم نے جو ہے یہ پروسس سسمنٹ کرنا پڑا کیونکہ جو فیزیکل پارٹ تھا وہ بھی آدھا ہوا تھا آدھا نہیں ہوا بعد میں اس کو کوویڈ جیسے حالات صدرے پھر ہم نے اس کو پورا کیا اس کے بعد میں کیونکہ جب یوٹی بن گیا تو ایک موقع دیا گیا جو ہمارے دومسائل جو نئے کانڈیڈیٹ سے ان کو بھی موقع دیا تھا تو لہٰذا ایک اس کا سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوا اس کے بعد میں آج ہم نے اس کا جو سیکنڈ فیز ہے پوری رکورٹمنٹ پروسس کا جس میں رٹن اگزامنیشن وہ آج گنگ کروڑ کیا یہ بھی کافی دیر سے رٹکا ہوا تھا کیونکہ اس میں کچھ ہیشوز تھے ہمارے ایڈمیسٹریٹیو پارٹ سے اس کے قارن کلیریٹی چاہیے تھی وہ جب آگئی تو اس کے بعد جو آج اگزام جو ہم نے کیا ہے یہ فارٹی ٹو سینٹرز ہیں جمہو میں اور آر سینٹر جو ہیں کشمیر میں وہاں پہ کوئی انیس ہزار کے قریب کے وہ کانڈیڈیٹس ہیں ان لوگوں نے جو رٹن پارٹ ہے وہ اگزام دیا ہے جس میں ہنڈرڈ کوئیشن سے ان کو دیئے گئے اور بیسیک ہمارا جو ہے جنرل نالیج کا اس میں فوکس تھا ریزننگ اور میتھمیٹکس کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایک کافی بڑا چیلنگ تھا جو ہم نے آج کمپلیچ کیا اور جو ہیں سب ہی کانڈیٹس جو ہیں سب ہی سینٹرز میں اچھی طریقے سے اگزام ہو گیا اور مبارک بادہ ان کانڈیٹس کو انہوں نے بڑی محنت کیا کافی ان کو رکنا بھی پڑا بکوز آف ویریس ایشیوز ویچو نور انڈر آرک انی بڑیس کنٹرول اس کے بعد میں اب جو نیکس ٹیپ ان کا کچھ دنوں ہم جلدی سی جلدی کوشی کریں ان کا ریزل نکل جائے اور جیسے ریزل نکلے گا ان کو پھر جو ہے سر یہ مانا جائے کہ جو بورڈر بٹالین کا ایک سپنا تھا وہ جلد ہی جمو کشمیر میں ریالیٹی بن جائے گا بلکو ریالیٹی بنے گا جیسے ان کا ریزل ڈیکلیئر ہوگا پولیس اٹھوارٹر کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن آئے گی اور اس کو ان کو پھر ہم بھرتی کر کے ٹریننگ سینٹر میں بھی دیں گے سر بورڈر ایریاس کے لیے کتنا بڑا بوسٹ ہوگا یہ جو بورڈر بٹالین آپ کی آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بورڈر کے جو لوگ ہیں بڑے ہارڈ ہیں بڑے دیش بکتی تو ہے ان میں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے چیلنج جو بورڈر کا سپیشل پکیولر جو ان کے چیلنجز ہیں وہ انہوں نے فیس کیا ہوتا ہے بچمن سے ہی تو گورنمنٹ کئی کے منشاہ تھی کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے موقع جو کی ملٹنسی کے لیے نیچرلی ایک قسم سے آلڑی ایک ٹیونڈ ہیں اس سلسلے میں ایک ان کا دیرانہ جو کافی دیر سے ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری ہوئی اور ایک ہم چاہتے ہیں ہماری پولیس پریوار میں جلدے سے جلدے ملیں اور دے سیوہ میں سیوٹی کی سیوہ کریں